لیٹس فیکٹ کے معزز ناظرین اسلام علیکم ناظرین تاریخ انسانی میں بہت کم فاتحہ ایسے گزرے ہیں جنہیں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی بہادری کی مثالیں دیتے ہیں انہی شخصیات میں سے ایک سلطان صلاح الدین عیوبی تھے ان کا پورا نام صلاح الدین یوسف بن عیوب تھا اور وہ گیارہ سو اٹھتیس عیسوی میں مجودہ عراق کے شہر تقرید میں پیدا ہوئے ان کی قیادت میں عیوبی سلطرت نے مصر، شام، یمن، عراق اور دیاباکر پر حکومت کی سلطان صلاح الدین عیوبی کو فاتحہ بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے گیارہ سو اٹھتیس عیسوی میں یورپ کی بڑی فواز کو شکست دے کر بیت المقدس کا قبضہ چڑھوایا تھا شروع میں آپ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے جبکہ مصر کو فتح کرنے کے بعد آپ کو گیارہ سو اکھتیس عیسوی میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اسی عصے کے دوران آپ نے یمن کو بھی فتح کیا نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین عیوبی گیارہ سو چھتیس عیسوی میں بادشاہت کے منصب پر فائز ہوئے اور فتحات کا ایک سلسرہ شروع کیا اور سن گیارہ سو بیاسی تک شام، موصل اور حلف وغیرہ فتح کیے ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور بہتر مقدس کی فتح ان کی زنگی کی سب سے بڑی خواہش تھی اسی دور میں صلیبی بادشاہ رونالڈ کے ساتھ چار سالہ صلح کا مہدہ ہو جکا تھا لیکن وہ مہدہ صرف رسمی ثابت ہوا کیونکہ صلیبی قتل وغارت اور لوٹ مار میں مصروف ہو گئے گیارہ سو چھاسی عصوی میں صلیبی بادشاہ رونالڈ مدینہ منورہ پر حملے کی گرستے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر فوراً اس کے پیچھے گئے لہٰذا یہاں ایک گمسان کی زنگ ہوئی جس میں تیس ہزار عیسائی مارے گئے اور اتنے ہی قید کر لئے گئے اور کرک نامی قلعے کا بادشاہ رچنالڈ ایک صلیبی تھا حجازہ مقدسہ کے لئے مسلمانوں کے کافلے اس قلعے کے پاس سے جایا کرتے تھے رچنالڈ نے ایک دفعہ مسلمانوں کے حاجیوں کے کافلوں کو لوٹ لیا اور بہت تکبر سے کہا بلاؤ اپنے محمد کو کہ تمہیں بچا لے یہ کہہ کر اس نے تمام فوجیوں کو قتل کر دیا جب صلاح الدین ایوبی کو یہ خبر ہوئی تو وہ غصے سے لرزا اٹھے اور یہ قسم کھائی کہ جب تک میں اس ظالم کو قتل نہیں کروں گا چین کی نین نہیں سونگا پھر تقریباً تین سال کے عرصہ تک سلطان کبھی بستر پر نہ سوئے جب زیادہ نین ستاتی تو خیمے کے پائیدان کے ساتھ تیک لگا کر نین پوری کرتے دوسرے دفعہ اسی ریجنال نے اپنی فوج کے ساتھ حجاز مقصہ کے طرف لشکر کشی کی مگر بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے موسمی حالات کا سامنا کیا اور اس طرح سے مزید آگے نہ جا سکا جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی خبر ہوئی تو اس کے قتل کی دوبارہ قسم کھائی صلیبی صلاح الدین کو اپنی نسل اور حکومت کے لیے بڑا خطرہ سمجھتے تھے لہٰذا اس دفعہ انہوں نے بارہ صلیبی بادشاہوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلطان سے جنگ کی غلط سے نکل گئے جبکہ دوسرے طرف صلاح الدین بھی اپنی فوج کے ہمراہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اس طرح حد تین کے مقام پر جنگ ہوئی اور عیسائیوں کو اس میں شکست ہوئی جنگ میں ہارنے کے بعد جب یہ بارہ عیسائی بادشاہ صلاح الدین کے خیمے میں پیش کیے گئے تو سلطان نے انہیں پانی پیش کیا سوائے ریجنالڈ کے یہ ریجنالڈ کے بادشاہ نے اپنے پانی میں سے بچا کر ریجنالڈ کو دیا تو صلاح الدین اور یوبی نے کہا یہ پانی اسے تم دے رہے ہو میں نہیں کیونکہ اسلام میں پانی پھلانا امن کی علامت سمجھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ریجنالڈ کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا اس کے بعد صلاح الدین نے کہا میں نے تیرے قتل کی دو مرتبہ قسم کھائی ہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خادم اس فریضے کو انجام دے گا اس کے بعد سلطان نے اپنے تلوار اٹھائی اور اسناڑ کی گردر کار دی اس کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقے پر پھیل گئی سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور رحم کی اپیل کی اس طرح سے بیت المقدس 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور فلسطین سے مسیح حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی خواہش تھی آپ نے فتح کے بعد مسجد اقصہ میں جا کر نور الدین زنگی کا ممبر مسجد میں نصب کر دیا اس طرح سے نور الدین کی یہ خواہش بھی سلطان کے ہاتھوں پوری ہوئی آپ نے فتح بیت المقدس کے بعد کسی قسم کے کوئی مظالم نہ کیے جو کہ عیسائی افواج کیا کرتی تھی وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے وہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے اور حدیعہ لے کر ہر عیسائی کو امان دے دی بیت المقدس کی فتح کے بعد چونکہ مسیح حکومت ختم ہو چکی تھی جو فلسطین میں 1099 عیسوی میں قائم تھی اس طرح سے پورا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا فلسطین 761 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا جبکہ 1948 میں امریکہ برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش فلسطین کے علاقوں میں یہودیوں کی سلطرت قائم ہو گئی جس کا نام اسرائیل ہے اس طرح سے بیت المقدس کا آدھا عیسیٰ یہودیوں نے اپنے قبضے میں لے لیا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور یوں فلسطین آج بھی صلاح الدین جیسے شخص کا منتظر ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں